تو جی دوستو کہتے ہیں برینڈوں کا برینڈ کولی برینڈ کیونکہ پاکستان میں بھی اب وازیں اٹھ رہی ہیں بھی چھوڑ دو کمپیریزن چھوڑ دو کمپیریزن بابر کا اور کولی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کیونکہ جس طرح کولی نے دو سکور سے ٹیم کو اٹھا کے دو سو پہ لے گیا نا آج تک ایک بھی میچ اتنے میچ بابر نے ڈیٹھ سو کھیل لیا میں کبھی پرفارم نہیں کیا تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ ہمیں کولی میں نظر آتی ہے تو چلو آپ ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلو آپ ویڈیو دیکھیں باپوں کا باپ ہے باپ اس کے لیے لفظ بہت چھوٹا یہ باپوں کا باپ ہے ہم بھی چاہتے ہیں دو سکور سے ہم بھی دو سکور کریں ہمیشہ بادشاو آتے ہیں اور وہ ماشیلہ سے جتنے اس کا ایکسپیرینس ہے جس طرح سے وہ کھیلتا ہے جو اس کی فزیک ہے جو اس کی پرسنالٹی ہے اور وہ پریکٹس بہت کرتے ہیں تین آوٹ ہو گئے دو سکور پر انڈیا گئے وہاں سے میچ کو اٹھایا اور ون ففٹی تک لے گئے گئے ہیں دونوں مل کے یہ ہوتی ہے پرفارمنس یہ ہوتی ہے ٹیم بارشو ہوتا ہے وہ آج اپنے ٹیم کو کریں اس نے اسی تین ثابت کر دی تھا جب اس نے پاکستان کو ہرا دیا تھا ٹھیک ہے وراد کو لی یا کے لیو راہو وراد کو کیا ڈیزر یار ایک تو وہ اتنا ڈیشنگ اتنا ہنسوم اتنا کول ہے اور دوسرا یہ کہ وہ بہت اچھا پرفارمن کرتے ہیں اور وہ اس سے بھی زیادہ پرانہ بہت پاکستان کے تین کو اور پر تین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بیس کو پر ساری ٹیم آؤٹ ہو جاتے ہیں ملتو کہتا بابر پر نئی وراد کو لی برینڈ ملتو کہتا بابر پر نئی وراد کو لی برینڈ ملتو کہ جو وہ بندہ مارا حال ایسے میں جیسے گندے کپڑے ہی ہوتا دھو بھی اس طرح پاکستان کا مجھے حال نظر آ رہا ہے کیونکہ انڈیا کی بولنگ بہت امیزنگ ہے بہت زبردست ہے بہت مار پڑھنے والی ہے بھائی بہت مار پڑھنے والی بابر آزم تو پانچ میں آؤٹ ہوئے ہیں اب ہم دعا کرتے ہیں کہ پانچ میں آؤٹ نا دس بارہ سکور گرنے کے بعد جب وراد کو لیا ہے اور اس نے کمبیک کیا تو یقین کریں پوری گیم ایڈی آر جیسے میں جیتا ہے نا عزت اسی میں ہے کہ ویسے ہی ورلڈ کپ انہیں دے لو باقی ٹیم میں ظنیل ہوں گی اپنے پوائنٹس کی رہیں گی اس سے اچھے دیش تو اب چالو راہل جو نا راہل وہ وراد کو لی کے جان بن گیا تھا آج اگر وہ آؤٹ ہو جاتا تو وراد کو لی شاید فز جاتا لیکن جیسے اس نے وراد کو لی کو بیک اپ دیا سپورٹ دیا اور وراد کو لی کرنے جیسی پرفارمنس دی آج اور راہل نے بہت اچھی کے لی ہے میں تو جاتا تھا راہل کی سینچری ہو وراد کو لی کی سینچری ہو وراد کو لی کو سلوڈ کرتا ہوں دونوں آتوں سے کرتا ہوں یار میں کہتا ہوں بوم بھائی یہ زبردس بندہ یار یہ میں کہتا ہوں پاکستان کو نا ان سے ٹریننگ لینی چاہیے روی شرما بھی کہہ رہا نہیں پاکستان آج ہمارے ٹیم کو ٹریننگ دو وراد کو لی نے اپنی ٹیم کو جتوایا ہے کیا بابر آزم ان کی جگہ پر اسے کو جتوا پاتے اپنی ٹیم کو بابر آزم میں سب سے پہلے کہا رہنا تھا سر کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کے تین آؤٹ ہوتے بابر صاحب نے بھی کہنا تھا بھائی میری بھی ویکر لے لو مجھے بھی گھر جانے دو یار کیا لیجنڈ پلیئر ہے ویراد کو لی ماننا پڑے گا سر جی ہے لیجنڈ سر جی ان کے لیے تو لیجنڈ چھوٹا لفظ ہے یہ وہ پلیئرز ہیں ان میں سے آئے گا کہ جن میں آج سے آپ کو صدی بات بھی کوئی بات یاد آئے گی نا تو ان کا نام لیا جائے گا یہ وہ ہیں بچوں کو بتایا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ویراد کو لی کو پسند کرتی ہیں مجھے لڑکیوں میں زیادہ ہے ہاں جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے یہ لو میں نے انہی اوام فولو کرتی میں نے انہوں فولو کرتی مطلب او ساری اوام بھی انہوں فولو کرتی کیا وجہ ہے لڑکیاں کیوں پاگل ہیں ویراد کو لی کے پیچھ اور پاکستانی لڑکیاں بھی پاگل ہیں نمبر ون ریلیجن کو سائٹ پہ کرتے کنٹری کو سائٹ پہ کرتے بورٹر کو سائٹ پہ کرتے دیکھیں اس کی پرسنالیٹی فرس رفول دیکھیں کہتے ہیں لکس میٹر کرتی ہیں تو اس میں لکس ہیں لکس ہیں اس کی زبردہ سیکنڈ ہے جی وہ جس فیلڈ میں ہے اس میں وہ دھمال مچا رہا ہے تو کرکٹ میں وہ دھمال مچا رہا ہے سب کو دھوکے رکھ رہا ہے تو اور اس سے بڑھ کر لڑکیوں کو کچھائیے لیکن اب ان کی شادی ہو گئی ہے نا تو کوئی گال نہیں کہا ارے پراہ بھی سونے ہونے ہیں انہیں میں بھی تکیہ دینیا پر آیا گیا میرا اچھے کیا کوئی کول ہم پہلے صرف تعریفیں کرتے تھے انڈیا کی بیٹنگ کی انڈیا کی بولنگ بھی سائن بھی ایسی ہے کہ مجھے خود کو کہتے ہو شرم حسوس ہوتی ہے کہ سارڈک بولنگ لائن کی تے سٹرونگ ہندی سی ہونی ہے بات کریں یار آج انہوں نے کرن ارجون وہ فلم جی کی کرن ارجون کرن ارجون آج یار وہ فلم یاد آگیا دونوں نے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے یار یہ ٹوینز ہیں کمال کر دی انہوں نے یار آج میچ دے کے خوش ہوئے ہیں میں تو پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ ورات کھولی آج پہلے تو ہم نے سنتے رہے ہیں کہ یہ سکور بناتے ہیں ریکورٹس توڑتے ہیں لیکن آج جیسے میچ فینکشنگ لے کے چلے ہیں میچ کو دیکھیں دو میں تین کھلاری آؤٹ ہونا اس کے بعد جیسے پریشر میں ایک کھلاری آگے آتا ہے بونڈری بھی آتا ہے پیچھ بھی آتا ہے تو وہ بڑا ایک پریشر لے کے آتا ہے لیکن جیسے وہ چلائے ہیں انہوں نے میچ کو جیسے مائنٹسٹ کے ساتھ لے کے کیل رول کو چلے ہیں میں کہتا ہوں اور آتا کہ یہ ان کا لاسٹ ورل کپ ہے ابھی تک ان کا مائنٹسٹ کلیئر ہے بہت آؤٹ کلاس تھی آر بیراد کو لیے ہے یہ فسے میچوں کا پلیئر وہ ایسے میچ بہت شوق سے کہلتا ہے جو فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو آکے جاتا ہے اگر بات کریں آج بہت اچھی پرفومنس تھی ہے لاسٹ ورلڈ کپ میں دیکھیں آپ لاسٹ بھی ورلڈ کپ میں اس کی پرفومنس تھی جو میچ فسا ہو اس نے نکالا تھا پاکستان کے خلاف حالانکہ ہم ایک طرح کا میچ جیس چکے دیں لیکن بیراد کو لی پچھ پہ مجود تھا ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ میچ ہاتھ چکے ہوئے آج کے بھی میچ میں بیراد کو لی مجود تھا تو پورے پاکستان کے پورے انڈیا بیراد کو لی ہے تو جی جائیں گے پوری کرکٹ ورلڈ کا یہ بھائی بیراد کو لی چیز ماسٹر ہے بہت ہی بزایا میچ دیکھنے کا لائک میں کہتا ہی وہ اچھے سی انہوں نے دھویا ہے میں کہتا ہی چنگیا لو کہتے ہیں نیرما واشنگ پاکستان ایسا توتا لیا مزا آگیا جیسے ہم نے اسیہ کب میں دیکھا تھا کے لراہور اینڈ بیراد کی جو تھی پارٹنرشپ تھی وہ بہت ہی کمال کی تھی انہوں نے سینچری کی تھی یہاں پہ تو سینچری کی ضرورتی نہیں تھی لونوں کو جو یہاں پر انہوں نے کیا بہت دی مزا آگیا ورلڈ کم آپ کے نام ویراد کو لی کے اس وقت سارے گیتگار ہیں فین ہو گیا کہہ رہے ہیں یہ اور کی کہہ رہا ہے واقعی بادشاہ ہمیشہ بادشاہ آتے ہیں اور وہ ماشرلی سے جتنا اس کا ایکسپیریئنس اور جس طرح سے وہ کھیلتا ہے جو اس کی فزیک ہے جو اس کی پرسنالیٹی ہے اور وہ پریکٹیس بہت کرتا ہے کیسا لگا کہ ایک کنگ نے اپنی جو کہ امیت جتا دیا اپنی ٹیم کو جتا دیا ایک کنگ نے دیکھیں کنگ ایسے تو نہیں نا اس کو کہتے ہیں برینڈ او ایشیاں برات کولی آپ کو بتا ہے کنگ برات کولی اس کے لاؤ کو ہی نہیں ہے کوئی شاک نہیں جی بہت بڑا برینڈ ہے وہ وہ دیکھیں پریشر کس طرح انڈل کرتا ہے ہمارے جب پاکستان اسٹریلیا انڈیا کے ساتھ چار ہم نے آؤٹ کر دیا پاور پلے میں ان کے وہ کدر سے میچ نکال کے لے گیا بس آپ یہ دیکھیں اس نے جو چھکا مارا جیسے کر کے سٹیٹ حاکیب جیوید کا بیان آیا تھا کہ ایسا چھکا کوئی بھی نہیں مار سکتا سر مجھے یہ برات کولی سے دیکھیں ہمیشہ ہی امید ہوتی ہے اور وہ امید پر پورا اترتا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ اترتا اترتا بھی ہے بلکل امید تھی اس نے جتانا کہ آج اس ٹیم جو اب بھی جیس سیسویشن میں ہم یہاں پر بابر آزم ہوتے تو آپ کیا پرفارم کرتے ہیں بابر آزم اتنے پریشر کے اندر کیوں نہیں کر پاتے کہ برات کو اتنے پریشر میں پرفارم زارہ کرتے ہیں اس لیول کا پلیئر ہی نہیں ہے ابھی اس لیول ابھی بلکل ابھی برات کی جتنا ہوا ہی نہیں ہے جب ہوگا تو وہ کر لے گا ابھی ہوا نہیں ہے کیا لگتا ہے کہ آج کا کنگ اب کون ہے اب اس نے ثابت کر رہا کہ کنگ بارشو تھا تو آج اس نے اسی دن ثابت کر دیتا جب اس نے پاکستان کو ہرا دیا تھا ٹھیک ہے تو اب ثابت ہمیں پتا ہے کہ کنگ کون ہے جی دوستو ہم نے ویڈیو دیکھی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پورا پاکستان اس ٹیم اور کسی کے نہیں کولی کے گنگا رہا بھی لڑکی ہو لڑکا ہو سارے کہہ رہے ہیں کولی کی کیا بات کولی کے فین ہیں سارے ٹھیک ہیں ہماری زندگی میں یہ کولی نے بارہ چودہ سار کرکٹ کھیل رہی ہے لیکن وہ ایک دفعہ پاکستان نہیں آیا اگر کبھی وہ پاکستان آتے تو عبام کا پیار دیکھ کے انڈیا والوں نے پرشان ہو جانا تھا کیونکہ جس صاحب کی پرفارمس جس صاحب کی وہ کلاس دکھاتا ہے نا کولی تو وہ واقعی کنگ کولی اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور پاکستانی سارے اس کے دیوانے ہیں بھئی کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اس میں ہمارے دیش میں اس طرح کا بیٹس مین جس دن پیدا ہو گیا نا کولی جیسا تو پورے ورلڈ میں پاکستان کا نام ہوگا پاکستان کو جانتی ہے دنیا بولنگ کے لیے جس دن اس طرح کا بیٹس مین پیدا ہوگا تو لوگوں نے کہنا بھئی اب پاکستان کی ٹیم ان بی ٹی بل ہو جائے گی کیونکہ کولی برینڈ بھئی برینڈ ہے بھئی برینڈ ہے سارے برینڈ پچھے کردے ہو کولی اگر کردے ہو کیا بات ہے بھئی یہ بڑی معنی رکھتی ہے کہ دو سکور پر تین آؤٹ ہو جائیں اور اکیلا بندہ میچ کو جزا جائے جب اسٹیلیا نے کیچ چھوڑا نا کول لی کا میں نے کہا میچ آ رہ گئے آپ پہ نہیں پکٹ سکتے یہ کول لی کو یہ تو ان کی ان کی لکت تھی کہ بھئی اتنی بڑی اہم ویکٹ کا انہیں کیچ آیا انہوں نے کھوتے نے چھوڑ دیا تو اب وہ کھوتے کو نا ساری گالییں پڑیں گی تو باقی آپ کی کیا رائے اس بارے میں اپنی رائے کا ظہار کمینٹ میں ضرور کیجئے گا اور آپ نے جو ویڈیو دیکھ کے مزہ آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ